بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فغانی پلاو مزیدار سے والا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتی چلوں کہ پختون کلچر میں گوشت یا ذائقہ کو برقرار رکھا جاتا ہے اس لئے مسالہ جات کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کا ذائقہ اُبر کر آئے اور برقرار رہے ورنہ ہمارے علاقوں میں مسالہ جاتا دبا کر ڈالے جاتے ہیں پھر پختون کلچر میں ایسا نہیں ہوتا اس لئے ویڈیو دیکھتے وقت آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے مزیدار سے والا فغانی پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم جو بنائیں گے وہ ہے یخنی تو چلے اب ہم یخنی تیار کرتے ہیں یخنی تیار کرنے کے لئے ہم یہاں پہ سب سے پہلے لیں گے ایک پتیلہ اور اسی پتیلے کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کلو چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم ایک چمچ نمک اور ایک چمچ زیرے کا استعمال کریں گے اب وہ شامل کر دیجئے یخنی بنانے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پانی کا استعمال کریں تو یہاں پہ میں ڈیڑھ کلو پانی کا استعمال کروں گی اب ہم ایک مزہدار سوال اجائقہ بھی چاہیے اس کے لئے ہم ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ اجرک لہسن کا پیسٹ تاکہ ہماری یخنی لا جواب بنیں اچھے سا ہی ان تمام مسالہ جات کو مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے چمچے کو نہیں نکالا ویسے ہی ڈھاپ کے رکھ دیں گے چمچے کے سمیت اب آدھے گھنٹے تک میں نے اسے پتیلے میں ہی میڈیم فلیم پہ پکایا ہے اگر آپ پریشر گوکر میں کر رہے ہیں تو آپ ڈیڑھ منٹ کہہ رہے ہیں پندرہ منٹ کے لئے آپ اسے پکائیں گے دیکھیں اچھے سے ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم پلاو تیار کرتے ہیں ہاں جی تو پھر افغانی پلاو تیار کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے گھی کا استعمال کریں گی کیونکہ یہ جب افغانی پلاو ہوتا ہے اس میں ہم اوئل کا استعمال نہیں کرتے بناسپتی گھی کا استعمال کیا جاتا جو پراتھوں میں استعمال ہوتا ہے وہ والا اب اسے ہم کیا کریں گے میلٹ ہونے دیں گے یہ میں نے دو چومچ مجھے چاہیے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہو گیا ہے دو چومچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں ابھی جو ایکسٹرا گھی ہوگا اسے ریموف کر دوں گی کیونکہ چیز ایک حد تک اچھی لگتی ہے اگر زیادہ اوئل ہوگا تو ہمارا پلاو زیادہ اوئلی اوئلی ہوگا وہ بھی اچھا نہیں لگتا اب ہم اوئل کو ہیٹ گرم ہونے دیں گے اور ہاتھ اوپر کریں گے یہ جو پتی کلاس کے اوپر ہاتھ کریں گے تو اگر ہمیں اپنے ہاتھوں پر ہیٹ میں سوس ہو تو مطلب اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب کیا کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پیاز شامل کر دیانے ہیں پیاز میں نے میڈیم سائز کے تین ایڈ کی ہیں اب ان پیازوں کو اچھے سے ہم نے سوتے ہونے دینا ہے فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا یہ دیکھیں دی میں اس عام اتنے اس سٹیج پہ میں باقی مسائلہ آئٹ کر دیتی ہوں بھر افغانی پلاو میں ہم ایسا نہیں کریں گے افغانی پلاو میں ہم نے پیازوں کو براؤن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے حلدی کا استعمال نہیں کرنا تو پیازوں کے رنگ سے ہی چاولوں میں رنگ آنے والا ہے تو اب ہم نے پیازوں کو اس طرح براؤن کر لینا جلا نہیں دینا اب تین ٹرماتر شامل کروں گے ٹرماتر کی پیوڈی استعمال نہیں کیا جاتی ہے ٹرماتر کاٹ کے استعمال کیا جاتی ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ دیں کہ ٹرماتر استعمال نہیں ہوتے پر میں نہیں مانتی ہوں افغانی پلاو میں ٹرماتر کا استعمال ہوتا ہے تو میں تو استعمال کریں ہوں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ٹرماتر بھی میں نے تین لیے تھے اب اچھے سے انہیں ہم بھونیں گے جب تک ٹرماتر گل نہیں جاتے یہ دیکھیں یہ تین منٹ کے لیے میں نے میڈیم فلیم پہ یہ جو ٹوماٹر تھے ان کو اچھے سے میں نے پکایا ہے تو یہ گلنا سٹارٹ بھی ہو گئے ہیں پیاس بھی ساتھ ساتھ مزید براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں زیرے کا پاودر اور دھنیے کا پاودر میں شامل کروں گی ایک چمچ اگر آپ زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا کم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اچھے سے یہ ایک بار مزیدے کو اچھے سے مکس یہ مسائلے کو مکس کرنے کے بعد ہم یہ جو گوشت یکھنی کا جو گوشت تھا اسے شامل کریں گے فیلحال یکھنی کی گوشت کو شامل کرنا اور اچھے سے بھونیں گے ان کے ساتھ تاکہ یہ جتنے بھی ان کی ذائقہ ہے یہ بھی گوشت کے اندر جذب ہو جائے اچھے سے کیونکہ بھائی ہمیں تو ایک لا جواب والا نہ پلاو چاہیے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے میں نے ان کو پکایا ہے بھونے گوشت کو ان کے ساتھ تو اب ہم کیا کریں گے یکھنی جتنی ہماری یہ یکھنی تھی نا وہ ساری کی ساری شامل کریں گے ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا آپ کو میں پھر بتا رہی ہوں یکھنی کا جو پانی ہے وہ ہی استعمال ہوگا اس فلاو میں اور اگر آپ کو یہاں پہ لگے کہ آپ کا نمک کم ہے تو آپ مزید ایڈ کریں مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں دو چمچ مزید ایڈ کروں گی پہلے میں نے یکھنی میں ایک چمچ کیا تھا یہاں پہ دو چمچ ایڈ کریں تو ٹوٹل تین چمچ میں نے پلاو میں استعمال کی اب پانی کو یکھنی کو اُبا لانا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم اس سٹیج پہ ایک کیلو چاولوں کا استعمال کریں گے جنہیں میں نے اچھے سے دھونے کے بعد پندرہ منٹ پندرہ بیس منٹ کے لیے نورمل پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اگر بھگو کر نہیں رکھیں گے تو آپ کے چاول نہیں پکنے والے کچھے رہ جائیں گے اس لیے بھگو کر رکھنا ضروری ہوتا ہے سارے چاولوں کو شامل کریں اور پھر اچھے سے ایک بار تمام مسالے میں تمام جسالن ہم نے جسالن ہی بن گیا تھا تو اس میں اچھے سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے دھاپ کر پکنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ سے تھوڑے سے زیادہ چھ سات اور یہ دیکھیں ہماری چاول یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی ان میں ہے لیکن اچھے سے پانی تقریباً جذب ہو چکا ہے تو یہاں پہ اب ہم ٹاپنگ کریں گے ٹاپنگ تیار کرتے ہیں ٹاپنگ تیار کرنے کے لیے میں دوبارہ سے گھی کا استعمال کروں گی اویل کا استعمال نہیں کرنا میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں گھی میں یہاں پہ ڈیڑ چمچ استعمال کروں گی گھی جب اچھے سے میلٹ ہو جائے اور تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے تو باقی اجزاء پھر شامل کریں گے جی جناب تو ہمارا یہ جو گھی ہے وہ بھی میلٹ ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پہ تین کاجریں لیں تھی جنہیں میں نے باریک باریک کٹ کر اب اس اویل میں اچھے سے میں اسے مکس کروں گی اور سوفٹ ہونے دوں گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چینی کا استعمال کیا جاتا ہے میٹھے ہوتے ہیں پر نہیں یہ جو گاجریں ہوتی ہیں یہ جو کیا ہوتا ہے یہ کشمش ہوتی ہے اس کی اپنی مٹھاس ہوتی ہے چینی مزید ایڈ نہ کریں آپ کا پلاو واقعی مزے کا نہیں بنے گا ہاں پر کچھ لوگوں کو کیرملائزد بہت پسند ہوتی ہیں ٹاپنگ تو وہ شامل کریں اگر کسی کو اتنا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں مرچے مغیرہ رہی ہیں تو اگر آپ چینی استعمال کریں گے تو واقعی آپ کا پلاو میٹھائی بنے گا تقریباً میٹھا تو اب میں یہاں پہ کشمش ایڈ کر رہی ہوں اور یہ جو ناریل ہے اس کے سلائزد پیسیز کو میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو کالی کالی کشمش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹ میرے پاس وہ نہیں تھی اوائلیبل تو میں نے یہ وایٹ کا استعمال میں کر رہی ہوں اب ہماری ٹاپنگ بھائی ہو گئی ہے تیار اور اب ٹاپنگ دب تیار ہو گئی ہے تو اب ہم انتظار کس چیز کا ٹاپنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے چاول تو پہلے ہی تیار ہو چکے تھے تقریباً بس دم دینا باقی رہ گیا تھا دم سے پہلے کا یہ پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم یہ ٹاپنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مذہدار والی نرم نرم سے یہ ہے یہ تھوڑی سی گاجریں ابھی بھی تھوڑی سی سخت ہوں گی لیکن جب ہم دم دیں گے تو ایک پرفیکٹ والی نرم اور کیا لا جواب ہماری یہ ٹاپنگ تیار ہوگی تو بس انتظار کس چیز کیا اچھا یہاں پہ یہاں پہ نہیں جب ہم یہ جہخنی تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھڑی علائچی جو ہوتی ہے بلیک کلر والی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایڈ کیا آپ کی اپنی مرضی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں جی ہمارے ٹاپنگ تیار ہو گئی ہے تو اب ہم دم دینا سٹارٹ کر رہے ہیں جی تو دم دینے کے لیے ہاں پہ میں نے ایک صاف کپڑا لیا تھا جس کو میں نے پانی میں بھگونے کے بعد اچھے سے نچوڑ کر اب یہ دم دینے کے لیے یہ چاولوں کے اوپر رکھوں گی اور پھر یہ دھکن سے اسے ڈھام دوں گی اور پھر یہ جتنا کپڑا باقی ہے میں اس کو فولڈ کر دوں گے اوپر کی طرف تاکہ یہ اچھے سے ائر ٹائٹ ہو جائے آپ کو پتا ہوگا کہ چاول پلاو جو بھی چیز ہے یہ بناتے وقت آپ کو اوور بیک کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ کی چاول کھلے کھلے بنے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہاں پہ جو توا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لوں گی اور پھر فوراں سے فلیم لو کر کے بلکل لو کر کے یہ برطن اوپر رکھ دوں گی وزن دینے کے لیے یہاں پہ میں بس کوئی اور چیز نہیں تھی تو میں نے یہ امین ایک برطن میں یہ پانی ڈال کے اوپر یہ اس کو رکھ دیا تاکہ یہ وزن آ جائے کیونکہ اور کوئی چیز تھی نہیں یہ اچھی ٹیپ ہے نا ویسے پینتیس منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پہ اسے کریں گے بلکل لو فلیم پہ پینتیس منٹ کے لیے ورنہ ہم پندرہ منٹ کے لیے صرف دم دیتا ہے یہاں پر ہم نے پینتیس منٹ کے لیے دینا اور بہت ہی لو فلیم پہ دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزے دار والا پلاؤ تیار ہو چکا ہے دم بھی ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی کھلے کھلے چاول لگ رہے ہیں یہ ہیٹ تو پہلے ہم سب سے پہلے تو ہیٹ چیک کریں یہ دیکھیں ہماری گاجرے میں بلکل اچھے سے سوپٹ ہو چکی ہیں اور بس ہم میرا آپ یقین نہیں مانیں گے اس وقت کیا خوشبوت ہے اور یہ دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے چاولوں کا رنگ کتنا خوبصورت ہے اور یہ سب کس کی وجہ سے آئی ہے جو پیاز ہم نے کیے تھے تھوڑے سے ڈاک براؤن ان کے وجہ سے آئے آپ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں یہ دیکھیں آپ اب یہ اس میں مرچے نہیں تھی تو آپ یہ ہری مرچوں کے ساتھ ٹرائے کریں رائتے کے ساتھ ٹرائے کریں چارٹ مسالے کے ساتھ ٹرائے کریں کیونکہ مجھے مرچیں بہت پساند ہیں تو میں ان سب چیزوں کے ساتھ ٹرائے کرنے والی ہوں میں امید کرتے ہوں آپ کو بھی اچھا لگا گا اب رمضان آنے والا ہے بھائی آپ بھی تیار کریں اپنے گھر والوں کو خوش کریں اور اب تو دوبارہ سے لوگ ڈاون ہو گیا سکول کولوجز باندھ ہیں تو گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بھائی کچھ نہ کچھ ٹرائے کریں گھر والوں کو خوش کریں امی کا دل خوش کریں تو چلیں جی اب میں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی ہوگی تو پلیز ہماری اتنی محنت ہوتی ہے آپ بھی یہ نہیں کریں گے بہت محنت ہوتی ہے اس کے پیچے تو آپ لوگ کے لئے تو یہ کچھ منٹوں کی ویڈیو ہوتے ہیں دیکھ ہماری بہت محنت ہوتی ہے اس لئے پلیز 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 ہمیں سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کریں اپنے ایک ایک دوست کو آپ ہر آپ میں سے ہر کوئی